سامعین اکرام عصر حاضر کے جامعال حیثیات عدیب جناب ابن انشاء المعروف با انشاء جی کل تک ماضی بعید کے مشہور عالمی سیہ ابن بطوتہ کے تعقب میں تھے تو میں مصمی ابراہیم جلیس آج جناب ابن انشاء کے تعقب میں ہوں کاش تعقب کا انگریزی ترجمہ انٹرویو بھی ہوتا نہیں آپ کر سکتے ہیں ابن بطوتہ کے تعقب میں جناب ابن انشاء نے ابن بطوتہ کو اتنے ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے جتنے کہ وہ تاریخ عالم میں بھی ابن انشاء کے پیچھے ہیں مگر میں نے آج جناب ابن انشاء کو جا لیا ہے اور وہ اس وقت ریڈیو پاکستان کی سینٹرل پروڈکشن کے اسٹیڈیو میں میرے سامنے تشریف فرما ہے اس اطلاع کے بعد آپ بھی یعنی سامعین اکرام یقین انہا آپ بھی اپنے اس محبوب عدیب اور شاعر کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو گئے ہوں گے مگر آپ کو ڈھرز دینے کے لیے ایک لوگ کہانی سناتا ہوں کہ پریوں کی ایک ملکہ نے اپنے قادم ایک دیو کو حکم دیا کہ وہ اس بادشاہ کو ساری کائنات میں سے کہیں سے بھی ڈھونڈ لائے جسے ایک قاب میں دیکھ کر وہ اس پر فرفتہ ہو گئی تھی وہ دیو اس بادشاہ کو لاتا تو ہے مگر اس حیعت میں کہ بادشاہ کا جسم تو زمین پر رہ گیا صرف اس کی آواز دیو کی مٹھی میں باقی رہ گئی چنانچہ دیو نے پریوں کی ملکہ سے کہا ملکہ قاف تیرے حکم کی تعمیل میں میں تیرے محبوب کو زمین سے لے تو آیا ہوں مگر تو اسے دیکھ نہیں سکتی صرف سن سکتی ہے تو سامین اکرام آپ کا محبوب ابن انشاہ بھی اس وقت ہمارے سامنے ہے مگر آپ اسے صرف سن سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں مگر چونکہ چشم تصور بھی آواز کے ذریعے نظروں سے اوجھل شخصیت کا حیولہ تشکیل دے دیتی ہے اس لئے آپ اپنے چشم تصور واہ کیجئے کہ ابن انشاہ کی آواز کی لہروں سے اس کی سمندر جیسی ڈھونگی گہری اور بے کران زندگی کا مد و جذر بھی دیکھیں اور تلاتم اور تم و مجھ بھی خوب اب ابن انشاہ صاحب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ویسے یہ اچھا ہی ہے کہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے چشم تصور ہی کافی نہیں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے بہت سوچ کر کہی ہے کہ آپ کی زندگی بہت گہری سمندر کی طرح گہری اور پہاڑ کی طرح فراز میں یہ ارز کروں کہ میں بھی کچھ سامین اکرام مخاطب ہو کے میں بلکہ خبردار کرنا جاتا ہوں کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کی انشاہ پردازی اور زبان آپ لکھتے ہیں ویسے میں نہیں لکھ سکتا نہیں انشاہ سامین اکرام دوسرے یہ ہے سامین اکرام آپ مطلع رہے ہیں کہ جلید صاحب مبالغہ ضرور کرتے ہیں اس لئے جو کچھ وہ کہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کم کرتے جائیں اس میں وقتاً کوئی مبالغہ نہیں ہے جو کچھ میں نے کہا ہے بہت سو سمجھ کر آپ کی اس شخصیت کو اس گمبیرتہ جو شخصیت کی ہے اس کو سمونی کی کوشش کی مگر اس کے لئے میں سمجھتا سمندر بھی کافی نہیں ہے ہرچند کہ آپ دنیا کے ساتوں سمندر اور پانچوں بریازم ان سب کو اپنے سفرناموں کے کوزوں میں بند کر چکے ہیں پھر بھی اچھا کر میں سمجھتا ہوں سامین اکرام یہ نمونہ آپ نے دے لیا اب سارا انٹرویو آپ اسی نکتہ نظر سے دیکھئے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ سوال جواب جیسا کہ انٹرویو کو طریقہ کار ہے پہلے سوال انشاء چاہیے اگر آپ اجازت دیں کیونکہ آپ سوالات کے معاملے میں اجازت دینے میں کچھ میں گورا جاتا ہوں سوال چھوٹے ہونے چاہیے یہ سوال چھوٹے تو ہوئی نہیں سکتی جنچنی شخصیت بڑی ہو پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے تقریباً ایک ہی ساتھ دنیا عدب میں ہوش سمالا ہے اور انہی دنوں مجھے بھی آپ کے ایک فرد خاندان کی طرح آپ ہی کے گھر میں عرصہ درازت تقریب خیر کچھ دن کئی ہے کچھ دن کئی ہے کچھ دن کئی ہے اس لئے میں آپ کے اس حمزاد سے بھی خوب باقف ہوں جس کا نام شیر محمد خان تھا اور جس نے آپ کو ابن انشاء بنانے میں اپنی ہستی کو بھی مٹا دینے کی عظیم ترین خربانی دی ہے کیا آپ اس عظیم ترین شخصیت یعنی شیر محمد خان کے بارے میں بتفصیل یا مختصر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا حمزاد شیر محمد خان کس دن کس تاریخ کس سال کس سن کس گاؤں کس چہر اور اب کس ملک میں ادم سے وجود میں آیا صاحب صحیح دی میں ترجمہ یہ کر دوں کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی تم کا پیدا ہوئے تھے تو اس کے لئے اردو میں لکھنے کے کئی پر آئے ہیں ادم سے وجود میں آنا اور یہ وغیرہ وغیرہ تو سامین تو بہت سمائیدار آدمی وہ سمجھتے ہیں قصہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس میں ترین اور عظیم وغیرہ کے لفظ تو اس میں زائد ہیں چلیے وہ آپ نے لکھے میں نے نہیں لکھے یہ شیر محمد خان اصل میں ایک میرے خال میں کبھی رہا نہیں یعنی جو میں نے جو بھی تحریر لکھی بچگانہ تحریروں سے لے کے کہنا چاہیے کہ سا ای اب میں تھا نامی جماعت میں ساتھ میں جماعت میں تب سے میں نے یہی نام لکھنے کی حد تک چھپنے کی حد تک ابن انشائی رہا ہے شیر محمد خان رہا اپنے سرٹیفکیٹلوں وغیرہ میں اور اب تو خیر اوفیشلی بھی یہی چیز ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس معنی میں شیر محمد خان تو مجھے کبھی کسی نے کہا ہی نہیں بلکہ آپ تو قیسر کہتے تھے کبھی قیسر کہتے تھے وہ بھی ایک وہ بھی ہوا یہ تھا کہ جب ہم اسکول میں تھے لکھنا تو ہم نے شاعری جو ٹونٹا ہے یہ تو شروع کر دی تھی عمر کا گیارمہ سال ہوگا اچھے چھڑی جماعت پاس تھے ایک دور کے گاؤں میں جاتے تھے اچھا آپ نے کتنی گیارہ سال کے عمر سے شاعری شروع ہاں بے شک ہے اچھا اس کے باوجود یہ حال ہے اگر کہیں بات میں شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے کیا قصہ تو اس وقت تو شیر محمد آسغر یہ پہلی بار بتا رہا ہوں آسغر تھا پہلے تک پھر یہ ہوا کہ ہم اسکول میں آئے تو ایک عجیب طرح کی رومانویت ہوتی ہے نا جب ہائی اسکول میں آپ آتے ہیں شہر سے ہم آئے گاؤں سے آئے تھے شہر میں ہم سے جلندر نہیں لدیانہ لدیانہ ہم سے قریب پڑتا تھا جلہ میرا جلندر ہے لیکن یہ ہے کہ لدیانہ قریب پڑتا تھا وہاں آگئے تھے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی میرے جیسے ماحول سے ایک بڑے شہر میں آئے تو اتنی تنہائی محسوس کرتا ہے آپ نے آپ کو اتنا مظلوم پتہ نہیں کیا کرتا ہے تو اندازہ کیجئے کہ ہم نے جو تخلص رکھا اس میں اس کی جلک آدمی وہ تھا مایوس آدم آبادی مایوس آدم آبادی خیر ہماری بہت چیزیں عثمانے میں لکھی گئے نہیں کوئی رنگ کلام بھی اور تھا کوئی رنگ کلام جو نمونہ کوئی ایسا جس میں ازغر تخلص ہوئے نہیں ایسا کوئی جیسے ازغر تخلص کو کوئی نہیں ہے مایوس تخلص کا شاید کوئی ہو یہ تو بڑا ہے یہ مایوس آپ کسی سے معنی ہے مایوس آدم آبادی پتہ نہیں ہاں اب مجھے یاد نہیں اس کوئی رنگ شیر پھر ہمارے ایک استاد تھے جو سکول میں پڑھاتے تھے انہوں نے بتایا کچھ شریح والے بھی دیئے کہ مایوس ہونا گناہ ہے لا تخلص وغیرہ اور انہوں نے کہا تم کوئی اپنا اور اچھا سا نام رہے تو ہم نے قیسر تخلص بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں پسند آئے کوئی خاص اچھا نہیں ہے لیکن ہم نے رکھا ہے لیکن رومانویت پھر بھی تھی تو قیسر سہرائی ملنے شروع یہ بھی آپ کا نہیں پتا ہو گیا نہیں واقعی یہ کسی کے بڑی اچھا ہے اچھا معلومات لیکن یہ وہ چیز ہے اس میں پھر ایک ہمارا دیوان بھی پورا مرتب ہوا جو اس میں تقسیم میں تقسیم کے بعد یہ تباہی ہوئی نا اس میں جو بہت سی بری بات ہیں اس میں ایک اچھی بات یہ بھی کوئی وضائع ہوا بہت سامان کتابیں ہوئیں اس میں وہ مجھے ایک یاد ہے کہ وہ ہے میرے پاس آپ کا پہلا نہیں وہ تو چھپا ہی نہیں میرا مطلب یہ تھا کہ وہ مصودہ مصودہ کتاب جس کا آپ حوالہ دے رہیں وہ تو ہماری پہلا ترجمہ تھا 1946 میں چھپا تھا اس میں یہ تھا بہترین یوں کہنا جائے کہ جتنا شاعری کا سفر ہے اچھا یہ میں ارز کروں کہ لکھتے تو ہم ایک زمانے سے تھے لیکن پھر وہی ایک بچگانہ رومانیت کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو چھپوانہ ہے یہ بہت بری بات ہے یہی رہا کہ تصویر چھپوانے کے بارے میں تو ابھی اب تک یہ رہا کہ میں نے کسی پرچے میں تصویر نہیں دی وہ تب اخوار والے دیتے ہیں تو اب تو میں خوش ہوتا ہوں آسان نہیں تھا اس زمانے میں آپ نے نام پیدا کیا انیس سو بیالی تین تالیس میں میری پہلی چیز جو چھپی ہمارے دوست تھے شیر محمد اختر دوست تو پرچہ شاہکار نکلتا تھا اس میں میں نے ایک چیز درتے درتے بھیج دی وہ تھی ساحل پر اچھا وہ اس مجموعے میں نہیں ہے اپنے چاندنگر میں پتہ نہیں کیوں اس وقت نہیں شامل ہو سکی چھوٹی سی تھی کچھ یاد ہے آپ کو اس لحاظ سے سننی جائے کہ پیسہ سویلی اب تو نظروں سے چھپ چھکا ہے جہاز اچھا یہ جن تھے جنگ کے جنگ کے دن تھے اور غالب ان کسی دوست کا ذہن میں ہوگا اب کیا خیال ہے اب تو نظروں سے چھپ چھکا ہے جہاز اڑ رہا ہے افق کے پار دھوان اب وہ آئیں نہ آئیں کیا معلوم جانے والوں کا اعتبار کہاں وقت رخصت وہ رو دیئے تھے جب ہم نے مشکل سے عشق روکے تھے مسکر آ کر کہا تھا غم نہ کرو تم بہت جلد لوٹ آو گے اور اب جب کہ رو رہا ہوں میں آکے ڈھارس میری بندھائے کون وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں گے وہ چلے بھی گئے بتائے کون خیال قصہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد دوسرے مہینے کا دوسرے مہینے کا تیسرے مہینے کا شاہکار وہاں جا کے اسٹال پہ دیکھا تو نہیں وہ چیز شپی فرست مضامین دیکھی پھر ہم نے ان کو خطر لکھا فرام ہینے کے پرچے میں دیکھ لو دسمبر انیس سو تین تالیس کے تو فرست مضامین میں نہیں تھا لیکن ایک جگہ جہاں جگہ بجی ہوتی نہیں جس میں لیتے ہیں اشتہار دینا کلید ہے کامیابے وغیرہ ہے تو وہاں انہیں نے اس کو چھاپ رکھا تھا لیکن خیر مجھ کے جو احسانات شیر محمد اختر کے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں اچھا اس میں لائے مجھے شائری میں اس کے بعد میری پہلی کتاب بھی جیسے کہنا چاہیے میں نے ایک ترجمہ کیا تھا ایک روسی ناولٹ کا چھوٹا سا سہر ہونے کے تک یوجین چرخوف کا تھا ہاں وہ میرے پاس وہ سمانے میں ہاں وہ ہوگا سنگم پابلیشیر جو رجل سنگ بیٹ دی اور ان لوگوں نے ملکہ لاہور نے بنایا تھا تو اس سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ ہم نے ایک مکتبہ کھولا ہے اور اس سمانے میں ایک لاکھ سے کھولا تھا اور اس میں پیسے لگایا تھے وہ اچھی کتابیں چھوٹا تھے تو انہوں نے مجھے لاہور بلایا اپنے گھر رکھا اور وہ مسعودہ لیا اور مجھے ڈیٹ سورپر اس کے دیئے جو پہلی بار میں نے ایک رقم میں رہا تھا تو خیر تو یہ اس مانے میں یہ ابن انشاء یہ چلتا رہا یوں سمجھئے کہ لیکن اگر دیکھا جائے اس سے دوسری چیز میری چھپی عدوی دنیا میں اب ہم نے کہا عدوی دنیا وہ بڑے ساز کا عوض ہے عدوی دنیا کو زمانے بڑے ساز ہے اب لو ہم میری پہلی چیز اسے میں چھپی دی تو وہ عدوی دنیا میں چھپنا ایک بہت بڑا عزاز تھا اور ایک چیز ہماری چھپنا پھر ہم آگیوں میں یہ تین چھپنے کے بعد ہم نے کہا ہاں اب ہم چھپ سکتے ہیں اب ہم تھوڑے سے بڑے میاری رسالے لیکن اتنا میں نے ہمیشہ کیا کہ کسی غیر میاری پرچے میں نہیں چھپے کوئی چاہے دیر سے چھپے کیسے بچھا بھی اچھے پرچوں میں اس سے اس مانے میں یہ لوگ بڑی کسوٹی ان کے مہت جو تھی بڑی سخت ہوتی تھی ہر ایک کو نہیں چھپتے تھے خیر قصہ یہ ہے کہ پھر لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے لیکن زیادہ توجہ یا جو لوگوں کی نظر میں کہنا چاہے آئے وہ 1949 میں جبکہ ہماری نظم بغداد کی ایک رات صویرہ میں چھپی بلکہ دو اس میں دو ہمارے ایک حمالہ نصر کا مضمون مہدہ چھانگا مانگا اور ایک یہ چھپی بغداد کی ایک رات اور یاد ہے انشاء جی آپ کو آپ نے ایک بارے قدبی جلسے میں ڈیال سنگ کالوجی لائبریری میں ہی پڑی تھی ایک گھنٹے تک آپ نے اس نظم اور وہ ایسا جیسے سہر ستاری ہو گیا تھا تو میں اس کے بعد بڑا سوچتا ہوں کہ آپ مشاعروں میں نہیں جاتے حالانکہ آپ ایسا سہر تاری کر دیتے ہیں کہ وہ میں تو میں تو اس کے اگر اس میں کچھ ہے تو اس کے ایک آدھ بن نہیں اس میں وہ تو لمبی نظم ہے اب اس کا یہ ہے کہ اس کا سنا سکتے ہیں اس کا ایک آدھ منظر جو ہے اس میں اسے ایک سہر سا تاری ہو جاتا ہے لیکن اس میں ایک علی فلال لیوی جو کیفیت ہے اچھا یہ مذکنوں کہ علف اللہ سے جو میری دلچسپی ہے وہ اسی زمانے سے پیدا ہوئی علف اللہ سے بارٹن تاکہ یہ معلوم نہیں کیا اس کے شاخصہ نے میڈلیسٹ تیل معلوم نہیں اس زمانے میں اتنا میں نے پڑا اس نظم کو لکھتے ہوئے تو اور یہ خاص طور پر اس زمانے کے کرداروں کو کہیں جب میں زمانے میں لائیا ہوں یہ اس میں اصل چیزیں اور نہیں اس میں دیکھیں وہ ایک طرح ہے کہ میں سمجھتا ہوں زمانے کے سیاسی اور ہاں سب اس میں آگیا ہاں سب چیز خاص طور پر زمانے میں جو میڈلیسٹ کا حال تھا اب تو اور خدا کے وسط اب تو بہت بہتر ہے بہت بڑا سیاسی شعور جیسے کہنا چاہیے بڑا کہنا یہ کہ ریکنیشن جیسے کہتے ہیں کہ اس نظم سے اوور نائٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر اچھا وہ زمانے تھا ہی ہمارے یوں کہنا چاہیے اور میں نے مہادے چھانگا مہادہ جس کا آپ نے ذکر دیا وہ مہاد سے آپ کے تنظم مزا کے راہ اچھا جیسے میں اردت کروں کہ وہ میرے کس طرح آج کل جو میں کچھ لوگ مجھے کولم لکھنے کے حساب سے کچھ مزاہ نگار کے ایسی ایسے بھی جانتے ہیں تو اس کے بھی عجیب اتفاق ہی ہوگا کہ وہ چھپا لوگوں نے پسند کیا ٹھیک ہے بودھوال گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے